بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تفتیق کی گئی اس کی تعداد ایک سو پیچانوی ہے مدینہ ملورہ میں ایک آنوی مریض جبکہ ریاض میں چوراسی مکہ مکرمہ میں اٹھاون نمام میں اٹیس ٹائف تیرہ القدیف پانچ الجبیل چار جازان راست نورہ اور یمبو میں تین مریض سامنے آئے ابھا المویا الیس اتوال اور القرآن میں دو دو مریض جبکہ ازہران، الہفوب، پریدہ، خمیز، مشید، انیزہ، خلیص، الخبر، عظم اور الجفر میں ایک ایک شخص میں کوویڈ ون نائن کے وارس کا ٹیسٹ پوزیٹیب آیا ہے بزارت سیحت کی ترجمان ڈاکٹر آلی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہو جید کہا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وارس کے وجہ سے جین افراد کی علاقت ہوئی ہیں ان کی عمریں پینتسی سے نواسی برس کے درمیان تھیں اب تک علاقہ ہونے والے افراد کرونا کے علاوہ تیکرمونک بیماروں کا بھی کیکار رہے تھے برطانیہ کے مسلمان حج بھکنگ کے لیے ہدایات کا انتظار کریں برطانیہ میں بسنے والے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ کرونا وارس کے وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کی پیشنز کسی بھی حج ٹیورز اپریٹر سے بھکنگ کرانے کے لیے آئندہ ہدایات کا انتظار فرمائیں عرب نیوز کے مطابق کسی قسم معاہدہ نہ کرنے کے لیے برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں پر زور دیا گیا ہے کہ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے حج کا ارادہ کرنے والے افراد ابھی انتظار کریں برطانیہ کے رکنے پارلیمنٹ اور حج اندہ کے لیے آل پارٹی پارلیمانی گروپ کی سربراہ یا سبین کوریشی نے برطانوی مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ سعودی وزارت حج کے مشورے پر عمل کریں اور جب تک کرونا وائرس کے انصداد کی واضح سورتحال سامنے نہیں آجاتی سعودی وزارت حج کے منصوبہ پر عمل پیرا رہے ہیں فراڈ اور دھوکہ دہی اور سیبر کرائم کے خلاف برطانوی نیشنل ریپورٹنگ سینٹر نے آگاہ کیا ہے کہ مجرمانہ ذہنیت کے حامل افراد ہر واقع سرگرم رہتے ہیں اور حج عمرہ کا پروگرام بکنے والے ایسی دھوکہ بعضوں سے ہوشیار رہے ہیں سعودی وزارت حج کے جانے فیڈ پولیسی دوزار پیس واضح ہونے سے قبل کسی بقیسم کے رقم کیا دائے گی کہ مزید اقصاد کروک کرکنے کی ہدایت بھی جارے کی گئی ہیں سعودی عرب سے پاکستانی عمرہ ظاہرین کی دوسری پرواز ملتوی سعودی وزارت حج عمرہ نے جمعیلات کو پاکستانی عمرہ ظاہرین کی ملتان جانے والی پرواز ملتوی کر دی ہے اب سعودی ارلائن کی یہ پرواز ہفتہ 18 اپریل کو روانہ ہوگی یاد رہے کہ تقریباً 474 پاکستانی عمرہ ظاہرین بیندل اقوامی پروازوں کی منصوخی کی وجہ سے سعودی عرب میں پنس گئے تھے انہیں سعودی ارلائن کی پروازوں کے دریئے پاکستان راپس بھیجا جا رہا ہے آئندہ جمعیلات کو رمضان کا چاند دیکھا جائے سپریم کورٹ کی فیصلے کی مطابق جمعیلات کو شابان کی 29 تاریخ ہوگی کیونکہ 29 رجب کو چاند نظر نہیں آیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کی مطابق رجب کا مہینہ 29 دن کا شمار کیا گیا ہے جبکہ سرکاری کامکاری نبتانے کے لئے مقرر عمر قرآن کیلنڈر کے لحاظ سے رجب کا مہینہ 29 دن کا تھا کہ مرحات کو شابان کی 30 نہیں بلکہ 29 تاریخ ہوگی سپریم کورٹ نے بیان میں کہا کہ 29 رجب کو شابان کا چاند ثابت نہیں ہوا لہذا رجب کا مہینہ 29 دن کی بجائے 30 دن کا شمار کیا جائے گا بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹرالصدیس پیر کو آن لائن فیڈیو پریس کانفرنس کریں گے اس میں رمضان مبارک سے متعلق تمام انسامات کا اعلان کیا جائے گا ترجمہ نے مزید کہا کہ سب لوگ پیر کو آن لائن پریس کانفرنس کا اتظار کریں اس میں رمضان سے متعلق تمام عمر کی وضاحت کر دی جائے گی مسجد نبوی کے افطار دسترخان موطل مسجد نبوی کی اتظامی نے اطلاع دی ہے امسال رمضان مبارک کے دوران مسجد نبوی میں افطار دسترخان نہیں لگایا جائیں گے یہ فیصلہ نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اتیادی تدابیر کے طور پر کیا گیا ہے اکاز اخبار کے مطابق مسجد نبوی شریف کی اتظامی نے افطار دسترخان لگانے والوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ آپ حضرت غیر برگت کے مہینے میں عجل اصواب کے لیے سیرودہ داروں کو افطار کرانے کے لیے رسترخان کا اتظام کرتے ہیں ریاض سیزن میں فنکاروں پر حملہ کرنے والے یمنی کا سرقالم کر دیا گیا ریاض سیزن کے دوران غیر ملکی فنکاروں پر حملہ کر کے سیکیورٹی احلکاس میں دو مرد اور ایک خاتون کو زخمی کرنے والے یمنی کا سرقالم کر دیا گیا ریاض سیزن کے تہرکنگ عبداللہ پارک کے تھیٹر میں ہونے والے ایک ثقافتی ایونٹ کے دوران ایک شخص نے فنکاروں پر چوری سے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا تھا ریاض پولیس کے درجمان نے بتایا ہے کہ حملہ ور 33 سالہ یمنی تاریخی وطن ہے جس کی ہاتھ میں چوری تھی اور نامعلوم اصواب کی بنا پر اس نے فنکاروں پر حملہ کر دیا تھا وزارت نے کہا ہے کہ تفتیش کے دوران اس نے اپنے چورپ کو اقرار کیا ہے جس پر اس نے ادارت میں پیش کیا گیا ہے مزید بتایا وزارت نے کہا ہے کہ ادارت کا فیصلہ نفس کرنے کے لیے آج میرات کو ریاض شہر میں مجرم گسر قلم کر دیا گیا ہے